بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی تکلیف ہوتی ہو جس وقت اسرائیل کو مانا جائے اسرائیل کو مانا جائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں اس کی صدائیں سنائی دیتی ہیں جب عرب ممالک جو ہے ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کس قدر ظلم و تشدد ہو رہا ہے کس طرح سے آبادکاری کا جو پروسس ہے اس کو بڑھائے جا رہا ہے اسرائیل ایک طرف وہ مسلمان ممالک کے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے دوسری طرف اپنی آبادکاری کو جاری رکھے ہوئے ہیں تیسری طرف مسلمان ممالک صرف دھکوصلے کے لیے دکھاوے کے لیے احتجاج کرتے ہیں یہ کیا کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مقدس مہینہ جو مسلمانوں کا ایک مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں اس مقدس جگہ پر مسجد اقصہ جہاں پر ہے جس کو یہ یہودی جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی مقدس جگہ ہے اس جگہ پر مسجد کے اندر نماز عشاء کی نماز کے بعد جو وہاں پر نمازی رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا یقین کریں ویڈیوز میں اس وقت دیکھ رہی ہوں بی بی سی کے اوپر لگی نہیں ہے ان ویڈیوز میں ان فلسطینیوں کو جتنی بری طرح سے مارا گیا ان کو زمین پر لٹا کے مارا گیا جوتوں سے مارا گیا ربر کی گنز کے ساتھ مارا گیا ان کے ہاتھ پیچھے باندے گئے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے زمین پر لٹا کر ان کو اپنے بوٹ کی ہیل کے ساتھ ان کو اپنی جوتیوں کے نیچے روندا جا رہا ہے ان کے بازوں کو پیچھے باندھ کر ان کے سر پر چپیڑے لگائی جا رہی ہیں ان کو لٹا لٹکا کر ان کی چھترول کی جا رہی ہے مسجد اقصہ کے اندر جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے وہاں پر گولیاں برسائی جا رہی ہے سعودی عرب خاموش ہے متحدہ عرب امارات خاموش ہے گرانٹ سٹیز بن رہے وہاں پہ موہدے ہو رہے وہاں پہ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں ایسے مضبوط تعلق بنائے جا رہے ہیں اور صرف دکھاوے کیلئے کہا جا رہے ہیں کہ ہم مزمت کرتے ہیں ہم پرزور مزمت کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے مو پر چانٹے مارے جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم کرو مزمت ہم تو کریں گے وہ جو ہمارا دل کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بقاعدہ طور پر پلاننگ کی جاری ہے میں آپ کو بتا ہوں آج میں نے آپ سے ایک ویڈیو پشتی شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک پاکستانی یہودی جو کلیم کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہماری ماں یہودی نہیں تھی جبکہ وہ کہتا ہے کہ میری ماں یہودی تھی میں نو سال کے عورے میں اس کو دیکھا تھا یہودی مذہب پر تھی اس شخص نے جس طرح سے پاکستان کی مصنوعات کو وہاں لے جا کر بیچا پاکستان کا نام لگا کر بیچا جس طرح سے یہ پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کر کے اسرائیل پہنچا کون اس کے پیچھے تھا کس طرح سے اسرائیل کو مانا جائے یہ ایک پوری جو کیمپین جب چل رہی تھی اس کے پیچھے کون کون تھا یہ سب کچھ قائد عظم رحمت اللہ کبھی بھی نہیں سخت خلافتے کہتے تھے اسرائیل جو ہے یہ ایک ناجائز اولاد ہے اسرائیل جو ہے یہ دشمن ہے اسرائیل کو ماننے والا اسلام کا دشمن ہے اور اب دیکھیں آپ یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر تعلقات استوار کیے جارہے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا حیکل سلمانی کی دوبارہ سے تعمیر کے لیے جس کا یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دجال قیامت ہوگی اس کے لیے بڑے بڑے پتھر کٹھے کیے جارہے ہیں بقاعدہ تیاری کی جارہی ہے یہودی مذہب میں بھی قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کے لیے دمبے بکر جانور کٹھے کیے جارہے ہیں اس بڑی قربانی کے لیے جو دجال قیامت سے پہلے دی جائے گی بہت بڑا انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ جو آج یہ واقعہ ہوا ہے یہ دو دن پہلے جو بلکہ دو دن بھی نہیں ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں جو لوگوں کے ساتھ یہ تمام تر سلوک کیا گیا ہے یہ اس قربانی سے پہلے کی ایک مشک ہے جو کی گئی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتی ہوں پوری ڈیٹیل اس وقت موجود ہے یہاں پہ بیت المقدس میں جو مسجد اکسہ ہے اس پر اسرائیلی پولس نے ایک چھاپا مارا چھاپے میں انہوں نے تقریباً چودہ افراد کو شدید زخمی کیا ہے اور نماز فجر سے پہلے وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے دمیان ایک انڈسٹائننگ ہوئی بھی تھی کہ یہاں پہ یہودی آتے تو ہیں لیکن ان کو عبادت کی اجازت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو فلسطین کا یہ والا جو حصہ ہے مسجد اکسہ کا حضرت کے ساتھ یہاں پہ مسلمان اپنی عبادت کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اب ان کو ان کی عبادت سے بھی روکا جا رہا ہے عبادت کے دوران ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے جو اسرائیلی پولس ہے اس نے مسجد میں موجود جو افراد ان پر سٹین گرنیڈ اور ربر کی گولیاں چلائیں اس کے بعد یہ جو اسرائیل کا زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس ہے یہاں پہ جھڑپے شروع ہوتی ہیں متعدد فلسطینی نمازی رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد یہاں مسجد میں رکے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو فلسطینی عسکریت پسند ہیں انہوں نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خود کو مسجد میں بند کر لیں تاکہ یہودی جو ہے وہ بودھ کو یہاں شروع ہونے والا جو اپنا تہوار ہے پاسوار اس کے لئے بکرے کی قربانی سے انہیں رکا جا سکے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بکرے کی قربانی جو ہے یہ ایک بہت بڑا سمبل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا ہی خوفناک کام ہے جو ہونے جا رہا ہے یہ وہ قربانی ہے جو انہوں نے دجال قیامت سے پہلے قربانیاں دینی ہے اس قربانی کے لئے جانوروں کو کٹھا کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حیکل سلمانی کی جو دوبارہ تعمیر ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دجال قیامت ہوگی اس کے لئے بڑے بڑے پتھر سمندر سے کٹھے کیا جا رہے ہیں اچھا اب مسجد کے اندر جو ایک ویڈیو بنائے گئے اس میں اسرائیلی پولس کو فلسطینیوں کو بہت بری طرح سے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ مناظر جو میں یوٹیوب پر لگا نہیں سکتی دیکھیں اگر آپ بی بی سی پر جا کے دیکھئے گا تو آپ کو ملیں گی ویڈیوز جن کے اندر کس قدر وحشیانہ طریقے سے نمازیوں کو مارا گیا ہے اور جس جگہ پر نماز پڑی جاتی ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے وہاں پر جوتوں کے ساتھ اندر داخل ہو کر وہاں پر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور جو دھماکے وہاں پر اس سے توازے آ رہی ہیں یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ بکرے کی قربانی دی جا سکے یہ بقاعدہ تو آپ پر ریپورٹ ہوئے بی بی سی میں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ میں کوئی دنیا سے الگ بات نہیں آپ کو بتا رہی یا کوئی اس طرح کی آپ کو کہانی نہیں سنا رہی جو لوگ سنسنی پیدا کرنے کے لئے کرتے ہیں یہ یہودیوں کا بودھ سے ایک تہواز شروع ہونے جا رہا ہے جس میں بکرے کی قربانی دی جانی ہے اور اس کو مسلمان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مسجد اقصہ کے اندر یہ ناپاک کام جو ہے یہ کیا جائے اب مسجد کے اندر جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی تکلیف تھے ہیں ایک ویڈیو میں مسجد میں موجود افراد کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو بہت بری طرح سے مارا گیا اور آتش بازی کا جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسرائیلی پولیس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی پولیس نے ان پر ان کو بٹوں کے ساتھ جو گن ہیں ان کے بٹوں کے ساتھ ان کو زخمی کیا ہے اور جو حلال احمر ہے فلسطینی حلال احمر وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے حلال احمر تنظیم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو مسجد کے اندر آنے سے بھی روک دیا ہے اب بظاہر سعودی عرب اردن عرب مومالے مضمت کر رہے ہیں شرم کا مقام ہے یقین مانیے خدا کی قسم شرم کا مقام ہے جس طرح سے انہوں نے اس مقدس سرزمین پر ان کے قدم جمعنے دیئے جس طرح اسرائیل کے ساتھ مل کے بڑے بڑے پروجیکٹس سعودی عرب میں لیٹ کیا جا رہے ہیں جس طرح سے سعودی عرب میں ایک گرانڈ سٹی بنایا جا رہا ہے یہودیوں کی بقاعدہ یہ آپ کو میں بتاؤں یہ یہودیوں کی بقاعدہ پلاننگ ہے عرب ممالک ان کی جو نیکسٹ ان کا حدف ہے وہ یہ عرب ممالک ہے انہوں نے ان پر بھی قبضہ حاصل کرنا ہے ابھی آپ کر لیجئے موج مستی جتنی بھی کرنی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لیکن جو احادیث ان عبیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بعد امام مہدی کا ظہور اور اس کے بعد تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں اب اسرائیلی پولس کی اس کاروائی کے بعد غزہ کی جو پٹی ہے اس پر اسرائیل نے کم از کم نو راکٹ بھی دا گئے ہیں اور بہت زیادہ جو نقصان کرنے کی اطلاعات ہیں وہ بھی مل رہی ہیں اور ہم مختلف مواقع پر الجزیرہ ٹی وی یہاں پر ریپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کس طرح سے فلسطینی آبادی کے اوپر ظلم سے تم مسلسل جا رہی ہے فلسطینیوں کے اوپر شدید ترین ظلم کیا جا رہا ہے اب فلسطینی گروپ نے یہ کہا ہے کہ اب ہم ان کا مطور جواب دیں گے بھاری قیمت ان کو چکانی پڑے گی حماس کے نائب سربراہ ہے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مقدس مقامات پر حملے کی ان کو بھاری قیمت چکانی ہوگی اور ہم ان اسرائیلیوں کے پیرو تلے کی زمین جو ہے وہ جلا دیں گے انشاءاللہ آمین اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن اس وقت بہت ہی مشکل وقت ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ ہم اس وقت ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں فلسطینیوں کے ٹھکانوں کو غزہ میں اور یرشلم میں پہاڑی کی چونٹی پر واقعہ الگ سا کامپلیکس یہ یہودیوں کا سب سے مقدس اور اسلام کا تیسہ مقدس ترین مقام ہے یہودی سے ٹیمپل ماؤنٹ جبکہ مسلمان اس کو حرم الشریف کے نام سے پکارتے ہیں اور مسلمان اس پورے کمپاؤنٹ کو مسجد اقصہ مانتے ہیں تاہم تازہ ترین جو جھڑپے ہیں وہ مسجد کی اصل امارت کے اندر ہوئی ہے یہودی اور دیگر جو غیر مسلم ہے وہ اس کمپاؤنٹ میں انہیں جانے کی اجازت ہے لیکن وہ یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے اور فلسطینی یہودیوں کی جانب سے اس مقام کے دورے کو بھی حالات کو جن قطوع برقرار رکھنے میں تبدیلی کی کوشش قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے جو ایک ہمارے درمیان معایدہ ہو چکا ہے کہ اس طرح سے لے کر چلیں گے ان سب کو اب یہ اپنے پاؤں کے تلے رونتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اللہ کرے آنے والا وقت مسلمانوں کے لئے فلسطینیوں کے لئے بہتر ہو اور امت مسلمہ جو ہے وہ یک جہت ہو جائے یک جان ہو جائے لیکن ایسا نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہر کوئی صرف اپنے اپنے مفادات کی گیم کھل رہا اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم کرے آپ دعا کیجئے تمام امت مسلمان جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں پریشانی میں اللہ تعالی ان کی مشکل کو حل کرے الہی آمین تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ